بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے غلام عباس کا ایک معروف افثانہ جس کا عنوان ہے آننبی بلدیہ کا اجلاس زوروں پر تھا حال کچا کچ بھرا ہوا تھا اور خلاف معمول ایک ممبر بھی غیر حاضر نہ تھا بلدیہ کے زیر بحث مسئلہ یہ تھا کہ زنان بازاری کو شہر بدر کرا دیا جائے کیونکہ ان کا وجود انسانیت شرافت اور تہذیب کے نامن پر بدنما داغ ہے بلدیہ کے ایک بھاری بھرکم رکم جو ملک و قوم کے سچے خیرخواہ اور دردمند سمجھے جاتے تھے نہایت فصاحت و بلاغت سے تقریب کر رہے تھے اور پھر حضرات آپ یہ بھی خیال فرمائیے کہ ان کا قیام شہر کے ایک ایسے حصے میں ہے جو نہ صرف شہر کے بیچوں بیچ عام گزرگاہ ہے بلکہ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہے چنانچہ ہر شریف آدمی کو چاروں نہ چار اس بازار سے گزرنا پڑتا ہے علاوہ عظیم شورفہ کی پاک دامن بہو بیٹیاں اس بازار کی تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہاں آنے اور خرید و فروخت کرنے پر مجبور ہیں صاحبان جب یہ شریف زادیاں ان آبرو باختہ نیم اُریان بیسماؤں کے بناوں سنگھار کو دیکھتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے دل میں بھی آرائش اور دل ربائی کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے غریب شہروں سے ترہ ترہ کے غازوں، لونڈروں، زرق، برق، ساڑیوں اور قیمتی زیوروں کی فرمائشیں کرنے لگتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پر مسرد گھر، ان کا راحت قدہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے اور صاحبان پھر آپ یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ نونحالان قوم جو درسگاہوں میں تعلیم پا رہے ہیں اور جن کی آئندہ ترقیوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں اور قیاس کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن قوم کی کشتی کو بھمر سے نکالنے کا سہرہ انہی کے سر بندے گا انہیں بھی صبح و شام اسی بازار سے ہو کر آنا جانا پوتا ہے یہ قہبائیں جو ہر وقت بارہ، ابرن، سولہ سنگھار کیے ہر رہرو پر بے ہجابانہ، نگاہ، ہمیشہ کے تیروں سنا برساتی ہیں اور اسے دعوت حسن پرستی دیتی ہیں کیا انہیں دیکھ کر ہمارے بھولے بھالے ناتجربے کار جوانی کے نشے میں سرشار، سود و زیاں سے بے پروا نونحالان قوم اپنے جذبات و خیالات اور اپنی عالی صیرت کو معاصیت کے مسموم اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں صاحبان کیا ان کا حسن، زاہد، فریب ہمارے نونحالان قوم کو جادہ مستقین سے بھٹکا کر ان کے دل میں گناہ کی پرسرار لذتوں کی اتشنگی پیدا کر کے ایک بے کلی، ایک استراب، ایک ہجان برپا نہیں کر دیتا ہوگا اس موقع پر ایک رکنے بلدیا جو کسی زمانے میں مدرس رہ چکے تھے اور آداد و شمار سے خاص شخص رکھتے تھے، بھول اٹھے صاحبان، واضح رہے کہ انتحانوں میں ناکام رہنے والے طلبہ کا تناسب پچھلے پانچ سال کی نسبت ڈیوڑا ہو گیا ہے ایک رکنے جو چشمہ لگائے تھے اور ایک ہفتہ وار اخبار کے مدیر عزازی تھے تقریر کرتے ہوئے کہا حضرات، ہمارے شہر سے روز بروز غیرت، شرافت، مردانگی، نکوکاری و پریزگاری اٹھتی جا رہی ہے اور اس کے وجہے بے غیرتی، نامردی، گزدلی، بدماشی، چوری اور جالسازی کا دور دورہ ہوتا جا رہا ہے منشیات کے استعمال بہت بڑھ گیا ہے قتل و غارت، خودکشی اور دیوالہ نکلنے کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کا سبب محض ان زنان بازاری کا ناپاک وجود ہے کیونکہ ہمارے بھولے بھالے شہری ان کی ظلف گرہ گیر کے اسیر ہو کر ہوش و خیرت کھو بیٹھتے ہیں اور ان کی بارگاہ تک رسائی کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریق سے ذر حاصل کرتے ہیں بعض اوقات وہ اس صحیح و کوشش میں جامعہ انسانیت سے باہر ہو جاتے ہیں اور نہایت کبھی افعال کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ جانِ عزیز ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یا جیل خانوں میں پڑے سڑتے ہیں ایک پینشن یافتہ محمر رکن جو ایک وسیع خاندان کے سرپرست تھے اور دنیا کا سرد و گرم دیکھ چکے تھے اور اب کشمکش حیات سے تھک کر باقی ماندہ عمر سستانے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے سائے میں پنکتا ہوا دیکھنے کے مطمئنی تھے تقریر کرنے اٹھے ان کی آواز لرزتی ہوئی تھی اور لہجہ فریاد کا انداز لیے ہوئے تھا بولے سہیوان رات رات بھر ان لوگوں کے تبلے کی تھاپ ان کے گلے بازیاں ان کے اشاق کی بھینگا مشتی ہیں گالی گلوچ شور غل ہا ہا ہو 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 سن سن کر آس پاس کے رہنے والے شرفہ کے کان پک گئے ہیں رات کی نین حرام ہے تو دن کا چین مفقود علاوہ عزیم ان کے قرب سے ہماری بہو بیٹیوں کے اخلاف پر جو برا اثر ہوتا ہے اس کا اندازہ ہر صاحب اولاد خود کر سکتا ہے آخری فقرہ کہتے کہتے ان کی آواز بھر رہا گئی اور وہ اس سے زیادہ کچھ کہنا سکتا سب عراقین بلدیہ کو ان سے ہمدردی تھی کیونکہ بدقسمتی سے ان کا قدیمی مگان اس بازار حسن کے این وست میں واقع تھا ان کے بعد ایک رکن بلدیہ نے جو پرانی تہذیب کے علم بردار تھے اور آثار قدیمہ کو اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے تقریر کرتے ہوئے کہا حضرات باہر سے جو سیخ اور ہمارے احباب اس مشہور اور تاریخی شہر کو دیکھنے آتے ہیں جب وہ اس بازار سے گزرتے ہیں اور اس کے متعلق استفسار کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے اب صدر بلدیہ تقریر کرنے اٹھے گو قدھ ٹھگنا اور ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے مگر سر بڑا تھا جس کی وجہ سے گردبار آدمی معلوم ہوتے تھے لہجے میں حد درجہ مطانق تھی بولے حضرات میں اس عمر میں قطعی طور پر آپ سے متفق ہوں کہ اس طبقے کا وجود ہمارے شہر اور ہمارے تہذیب و تمدن کے لیے باعث صدار ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا تدارو کس طرح کیا جائے اگر ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ یہ اپنا زلیل پیشہ چھو دیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے ایک صاحب بول اٹھیں یہ عورتیں شادی کیوں نہیں کر لیتیں اس پر ایک طویل فرمائشی قہقہ پڑا اور حال کی ماتمی فضا میں یہ اکبار کی شگفتگی کے آثار پیدا ہو گئے جب اجلاس میں خاموشی ہوئی تو صاحب صدر بولے حضرات یہ تجویز بارہا ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا چکی ہے اس کا ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آسودہ اور عزتدار لوگ خاندانی حرمت و ناموس کے خیال سے انہیں اپنے گھروں میں نہ گھسنے دیں گے اور مفلس اور ادنا کپکے کے لوگوں کو جو محض ان کی دولت کے لیے ان سے شادی کرنے پر عمادہ ہوں گے یہ عورتیں خود موہ نہیں لگائیں گی اس پر ایک صاحب بولے بلدیا کو ان کے نجی معاملوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں بلدیا کے سامنے تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ چاہے جہنم میں جائیں مگر اس شہر کو خالی کرتے ہیں صدر نے کہا صاحبان یہ بھی آسان کام نہیں ان کی تعداد دس بیس نہیں سینکڑوں تک پہنچتی ہے اور پھر ان میں سے بہت سی عورتوں کے ذاتی مکانات ہیں یہ مسئلہ کوئی مہینے بھر تک بلدیا کے زیرے بحث رہا اور بالاخر تمام عرقین کی اتفاق رائے سے یہ عمل قرار پایا کہ زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کو خرید لینا چاہیے اور انہیں رہنے کے لئے شہر سے کافی دور کوئی الگ تھلگ علاقہ دے دینا چاہیے ان عورتوں نے بلدیا کے اس فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا بعض نے نافرمانی کر کے بھاری جرمانے اور قینے تک بھکتیں مگر بلدیا کی مرضی کے آگے ان کی کوئی پیش نہ چل سکی اور وہ ناچار صبر کر کے رہ گئی اس کے بعد ایک عرصے تک ان زنان بازاری کے مملوکہ مکانوں کی فہرستیں اور نقشے تیار ہوتے اور مکانوں کے گہا پیدا کیے جاتے رہے بیشتر مکانوں کو بزریہ نیلام فروغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ان عورتوں کو چھ مہینے تک شہر میں اپنے پرانے ہی مکانوں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تاکہ اس عرصے میں وہ نئے علاقے میں مکان وغیرہ بنوا سکیں ان عورتوں کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا وہ شہر سے چھے کوس دور تھا پانچ کوس تک پکی سڑک جاتی تھی اور اس کے آگے کوس بھر کا کچھا راستہ تھا کسی زمانے میں وہاں کوئی بستی ہوگی مگر اب تو کھنڑوں کے سوا کچھ نہ رہا تھا جن میں سانپوں اور چمگادڑوں کے مسکم تھے اور دن دہارے اللو بولتا تھا اس علاقے کے نواح میں کچھے گھروندوں والے کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے مگر کسی کا فاصلہ بھی یہاں سے دو ڈھائی میل سے کم نہ تھا ان گاؤں کے بسنے والے کسان دن کے وقت کھیتی باری کرتے یا یوں ہی پھرتے پھراتے ادھر نکل آتے تو نکل آتے اور نام طور پر اس شہر خموشہ میں آدمزاد کی صورت نظر نہ آتی تھی بعض اوقات روز روشن ہی میں گیدڑ اس علاقے میں پھرتے دیکھے گئے تھے پانسوں سے کچھ اوپر بیسواؤں میں سے صرف چودہ ایسی تھیں جو اپنے اشاق کی وابستگی یا خود اپنی دل بستگی یا کسی اور وجہ سے شہر کے قریب آزادانہ رہنے پر مجبور تھی اور اپنے دولتمند چہنے والوں کی مستقل مالی سرپرستی کے بھروسے بادل نخواستہ اس علاقے میں رہنے پر آمادہ ہو گئی تھی ورنہ باقی عورتوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ یا تو اسی شہر کے ہوتلوں کو اپنا مسکن منائیں گی یا بظاہر پارسائی کا جامعہ پہن کر شہر کے شریف محلوں کے کونوں خدروں میں جا چھپیں گی یا پھر اس شہر ہی کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں گی یہ چودہ بیسوائیں اچھی خاصی مالدار تھیں اس پر شہر میں ان کے جو ممضوع کا مکان تھے ان کے دام انہیں اچھے وصول ہو گئے تھے اور اس علاقے میں زمین کی قیمت برائے نام تھی اور سب سے بڑھ کر یہ ان کے ملنے والے دل و جان سے ان کی مالی امداد کرنے کے لئے تیار تھے چنانچہ انہوں نے اس علاقے میں جی کھول کر بڑے آلیشان مکان بنوانے کی ٹھانی ایک اونچی اور ہنوار جگہ جو ٹوٹی پھوٹی قبروں سے ہٹ کر تھی انتخب کی گئی زمین کے قطع صاف کرائے اور چابق دست نقشہ نویسوں سے مکانوں کے نقشے بنوائے گئے اور چند ہی روز میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا دن بھر اینٹ، مٹی، چونہ، شہتیر، گارڈر اور دوسرا امارتی سامان لاریوں، چھکڑوں، خچڑوں، گدھوں اور انسانوں پر لد کر اس بستی میں آتا اور منشی حساب کتاب کی کافیاں بغلوں میں دبائے انہیں گنواتے اور کافیوں میں درج کرتے میر صاحب مہماروں کو کام کے متعلق ہدایات دیتے مہمار مزدوروں کو ڈانٹتے، ڈپٹتے، مزدور ادھر ادھر دوگتے، پھرتے مزدورنیوں کو چلا چلا کر پکارتے اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بلاتے پر سارا دن ایک شور ایک ہنگامہ رہتا سارا دن آس پاس کے گاؤں کے دہاتی اپنے کھیتوں میں اور دہاتنے اپنے گھروں میں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دور سے آتی ہوئی کھٹ کھٹ کی دھیمی آوازیں سنتی رہے اس بستی کے کھنڈروں میں ایک جگہ مسجد کے آثار تھے اور اس کے پاس ہی ایک کنواں تھا جو بند پڑا تھا راج مزدوروں نے کچھ تو پانی حاصل کرنے اور بیٹھ کر سستانے کی غرص سے اور کچھ ثواب کمانے اور اپنے نمازی بھائیوں کی عبادت گزاری کے خیال سے سب سے پہلے اس کی منمت کی چونکہ یہ فائدہ بخش اور ثواب کا کام تھا اس لیے کسی نے کچھ اعتراض نہ کیا چنانچہ دو تین روز میں ہی مسجد تیار ہو گئی دن کو بارہ بجے جیسے ہی کھانا کھانے کی چھٹی ہوتی دو ڈھائی سو راج مزدور، میر امارت، منشی اور ان بیسواؤں کے رشتدار یا کارندے جو تعمیر کی نگرانی پر معمور تھے اس مسجد کے آسفاز جمع ہو جاتے اور اچھا خاصا میلا سا لگ جاتا ایک دن ایک دہاتی بڑھیا جو پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھی اس بستی کی خبر سن کر آگئی اس کے ساتھ ایک خورت سال لڑکا تھا دونوں نے مسجد قریب ایک درخ کے نیچے ایک گھٹیا سگرٹ، بیڑی، چنے اور گڑی کی بنی ہوئی مٹھائیوں کا خانچہ لگا دیا بڑھیا کو آئے ہوئے ابھی دو دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک بڑھا کسان کہیں سے ایک مٹکہ اٹھا لیا اور کوئے کے پاس اینٹوں کا ایک چھوٹا سا چبوترہ بنا پیسے کے دو دو شکر کے شربت کے گلاس بیچنے لگا ایک کنجڑے کو جو خبر ہوئی وہ ایک ٹوکرے میں خربوزے بھر کر لے آیا اور خانچہ والی بڑھیا کے پاس بیٹھ کر لے لو خربوزے، شہد سے میٹھے خربوزے کی صدا لگانے لگا ایک شخص نے کیا کیا؟ گھر سے سری پائے پکا، دیکچی میں رکھ، خانچہ میں لگا تھوڑی سی روٹیاں، مٹی کے دو تین پیالے اور ٹین کا ایک گلاس لے ہاں موجود ہوا اور اس بستی کے کارکنوں کو جنگل میں گھر کی ہنڈیا کا مذہب چکھانے لگا زہر اور اثر کے وقت میرے امارت، میمار اور دوسرے لوگ مظنوروں سے کوئے سے پانی نکلوا نکلوا کر وضو کرتے نظرات تھے ایک شخص مسجد میں جا کر ازان دیتا، پھر ایک کو امام بنایا جاتا اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کسی گاؤں کے ملہ کے کان میں جو یہ بھنک پڑی کہ فلاں مسجد میں امام کی ضرورت ہے وہ دوسرے ہی دن الاس صبح ایک سبز جدان میں قرآن شریف، پنچ سورہ، رہل اور مسلم وسائل کے چند چھوٹے چھوٹے رسالے رکھ ہاں موجود ہوا اور اس مسجد کی امامت باقاعدہ طور پر اسے سونپ دی گئی ہر روز تیسرے پہر گاؤں کا ایک کبابی سر پر اپنے سامان کا ٹوکرا اٹھایا جاتا اور خانچہ والی بڑیا کے پاس زمین پر چولا بنا کباب کلیجی دل گردے سیخوں پر چڑھا بستی والوں کے ہاتھ بیچتا ایک بھٹیاری نے جو یہ حال دیکھا تو اپنے میاں کو ساتھ لے مسجد کے سامنے میدان میں دھوپ سے بچنے کے لیے پھونس کا ایک چھپر ڈال تنور گرم کرنے لگی کبھی کبھی ایک نوجوان دہاتی نائی پھٹی پرانی کسپت گلے میں ڈالے جوتی کی تھوپروں سے راستے کے رونوں کو لڑکاتا ادھر ادھر گشت کرتا دیکھنے میں آ جاتا ان بیسواؤں کے مکانوں کی تعمیر کی نگرانی ان کے رشتہ دار یا کارنے تو کرتے ہی تھے کسی کسی دن وہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اشاق کے ہمراہ خود بھی اپنے اپنے مکانوں کو بنتا دیکھنے آ جاتی اور گروب آفتاب سے پہلے یہاں سے نہ جاتی اس موقع پر فقیروں اور فقیرنیوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں نہ جانے کہاں سے آ جاتی اور جب تک خیرات نہ لے لیتی اپنی صداوں سے برابر شور مچاتی رہتی اور انہیں بات نہ کرنے دیتی کبھی کبھی شہر کے لفنگے عباش بیکار مباش کچھ کیا کرو کہ مستعب شہر سے پیدل چل کر بیسواؤں کے اس نئی بستی کی سنگن لینے آ جاتے اور اگر اس دن بیسوائیں بھی آئی ہوتی تو ان کی عید ہو جاتی مون سے ذرا ہٹ کر ان کے گردگر چکر لگاتے رہتے فقرے کستے بے تکے قہقہے لگاتے عجیب عجیب شکلیں بنانے اور مجنون آنہ حرکتیں کرتے اس روز کبابی کی خوب بکری ہوتی اس علاقے میں جہاں تھوڑے ہی دن پہلے ہو کا عالم تھا اب ہر طرف گہمہ گہمی اور چہل پہل نظر آنے لگی شروع شروع میں اس علاقے کی ویرانی سے ان بیسوائوں کو یہاں آ کر رہنے کے خیال سے جو وحشت ہوتی تھی وہ بڑی حد تک جاتی رہی تھی اور اب وہ ہر مرتبہ خوش خوش اپنے مکانوں کی آرائش اور اپنے مرغوب رنگوں کے متعلق میماروں کو تاقیدیں کر جاتی تھی بستی میں ایک جگہ ایک ٹوٹا پھوٹا مزار تھا جو قرائن سے کسی بزرگ کا معلوم ہوتا تھا جب یہ مکان نس سے زیادہ تعمیر ہو چکے تو ایک دن صبح کو بستی کے راج مزوروں نے کیا دیکھا کہ مزار کے پاس سے دھوان اٹھ رہا ہے اور ایک سرخ سرخ آنکھوں والا لمبا تڑنگا مست فقید لنگوٹ باندھے چار ابرو کا صفایہ کرائے اس مزار کے ارد گرد پھر رہا اور کنکر پتھر اٹھا اٹھا کر پرے پھینک رہا ہے دوپہر کو وہ ایک ایک گھڑا لے کر کونہ پر آیا اور پانی بھر بھر کر مزار پر جانے اور اسے دھونے لگا ایک گفہ جو آیا تو کونہ پر دو تین راج مزور کھڑے تھے وہ نیم دیوانگی اور نیم فرزانگی کے عالم میں ان سے کہنے لگا جانتے ہو وہ کس کا مزار ہے کڑک شاہ پیر بادشاہ کا میرے باپ دادا ان کے مجاور تھے اس کے بعد اس نے ہس ہس کر اور آنکھوں میں آنسو بھر بھر کر پیر کڑک شاہ کی کچھ جلالی کراماتیں بھی ان راج مزوروں سے بیان کیے شام کو یہ فقیر کہیں سے مانگ تانگ کر مٹی کے دو دیئے اور سرسوں کا تیل لے آیا اور پیر کڑک شاہ کی قبر کے سرحانے اور پائنٹی چراغ روشن کر دیئے رات کو پچھلے پہر کبھی کبھی اس مزار سے اللہ ہو کا مست نعرہ سنائی دے جاتا چھے مہینے گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ چودہ مکان بن کر تیار ہو گئے کسپ کسپ دو منزلہ اور قریب قریب ایک ہی وضع کے تھے ساتھ ایک طرف اور ساتھ دوسری طرف بیچ میں چوڑی چکلی سڑک تھی ہر ایک مکان کے نیچے چار چار دکانی تھی مکان کی بھالائی منزل میں سڑک کے رخ وسی برامدہ تھا اس کے آگے بیٹھنے کے لیے کشتی نمہ شہنشین بنائی گئی تھی جس کے دونوں سنوں پر یا تو سنگ مرمر کے مور رخص کرتے ہوئے دکھائے گئے تھے اور یا جلپریوں کے مجسمیں تراشے گئے تھے جن کا آدھا دھڑ مچھلی کا اور آدھا انسان کا تھا برامدہ کے پیچھے جو بڑا کمرہ بیٹھنے کے لیے تھا اس میں سنگ مرمر کے نازب نازب سکون بنائے گئے تھے دیواروں پر خوشنما پچی کاری کی گئی تھی فرش سبز چمکدار پتھر کا بنایا گیا تھا جب سنگ مرمر کے سکونوں کے اکس اس فرش زمردین پر پڑتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا گویا سفید برراق پروں والے راج ہنسوں نے اپنی لمبی لمبی گردنیں جھیل میں ڈبو دی ہیں بدھ کا شب دن اس بستی میں آنے کے لیے مقرر کیا گیا اس روز اس بستی کی سب بیسوہوں نے مل کر بہت بھاری نیاز دلوائی بستی کے کھلے میدان میں زمین صاف کرا کر شامیانے نصف کر دیئے گئے دیکھیں کھڑتنے کی آواز اور گوشت کی گھی کی خوشبو بیس بیس کوس سے فقیروں اور کتوں کو کھینچ لائے تو پہر ہوتے ہوتے پیر کڑک شاہ کے مزار کے پاس جہاں لنگر تقسیم کیا جانا تھا اس قدر فقیر جمع ہو گئے کہ عید کے روز کسی بڑے شہر کی جامعہ مسجد کے پاس بھی نہ ہوئے ہوں گے پیر کڑک شاہ کے مزار کو خوب صاف کرائی گیا اور دھلوائی گیا اور اس پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور اس مست فقیر کو نیا جڑا سلواغر پہنایا گیا جسے اس نے پہنتے ہی پھاڑ دالا شام کو شامیانے کے نیچے دودھ سی اجلی چانمی کا فرش کر دیا گیا گاؤ تک یہ لگا دئیے گئے پاندان پیک دان پیچوان اور گلاب پاش رکھ دئیے گئے اور راگ رنگ کی محفر سچائی گئی دور دور سے بہت سی بیسواؤں کو بلوایا گیا جو ان کی سہیریاں یا برادری کی تھی ان کے ساتھ ان کے بہت سے ملنے والے بھی آئے جن کے لیے ایک الٹ شامیانے میں کرسیوں کا انتظام کیا گیا تھا اور ان کے سامنے کے رخ چکن ڈال دی گئی بشمار گیسوں کی روشنی سے یہ جگہ بقع نو بنی ہی تھی ان بیسواؤں کے توندل سیاہ فان سازندے ذربفت اور کمخاب کی شیروانیاں پہنے اتر میں بسے ہوئے پھوئے کانوں میں رکھے ادھر ادھر موچوں کو تاؤ دیتے پھرتے اور ذرک برک لباسوں اور تکلی کے پر سے بھی باریک ساریوں میں ملبوس غازوں اور خوشموں میں بسی ہوئی نازمینیں اٹھ کھیلیوں سے چلتی رات بھر رقص و سرود کا ہنگامہ برپا رہا اور جنگل میں منگل ہو گیا دو تین دن کے بعد جب اس جشن کی تھکاوٹ اتر گئی پہ بیسوائے ساس و سامان کی فرہمی اور مکانوں کی آرائش میں مصروف ہو گئی جھاڑ فانوس، ظروف، بلوری، قد آدم آئینے، نواری پلنگ، تصویریں اور قطات نہری چوکٹوں میں جڑے ہوئے لائے گئے اور قرینے سے کمروں میں لگائے گئے اور کوئی آٹھ روز میں جا کر یہ مکان کیل کانٹے سے لیس ہوئے یہ عورت دن کا بیشتر حصہ تو استادوں سے رقص و سرود کی تعلیم لینے غزلیں یاد کرنے دھنے بٹھانے سبق پڑھنے تختی لکھنے سینے پرونے کارنے گرامو فون سننے استادوں سے تاش اور کیرم کھیلنے زلہ جگت نوک جھوک سے جی بہلانے یا سونے میں گزار دیتی ہیں اور تیسرے پہر غزل خانوں میں نہانے جاتی پانی نکال کر ٹب بھر رکھے ہوتے اس کے بعد وہ بناو سنگھار میں مصروف ہو جاتے جیسے ہی رات کا اندھیرہ پھیلتا یہ مکان گیسوں کی روشنی میں جگمگاہ اٹھتے ججا بجا سنگ مرمر کے آدھے کھلے ہوئے کملوں میں نہایت صفائی سے چھپائے گئے تھے اور ان مکانوں کی کھڑکیوں اور دروازوں کی کیوانوں کے شیشے جو پھول پتیوں کی وضع کے کاٹ کر جڑے گئے تھے اور ان کی قوس قضا کے رنگوں کیسی روشنیاں دور سے جھل مل جھل مل کرتی ہوئی نہائے بھلی معلوم ہوتی یہ بیسوائیں بناو سنگھار کیے براملوں میں ٹہلتیں آس پاس والیوں سے باتیں کرتیں ہستیں کھل کھلاتیں جب کھڑے کھڑے تھک جاتیں تو اندر کمرے میں چاندنی کے فرش پر گاؤ تکیوں سے لگ کر بیٹھ جاتیں ان کے ساتھ زندے ساز ملاتے رہتے اور یہ چھالیاں کترتی رہتیں جب رات بھیگ جاتی تو ان کے ملنے والے ٹوکروں میں شراب کی بوتلیں اور پھل پلاری لیے اپنے دوستوں کے ساتھ موٹروں یا تانگوں میں بیٹھ کر آتے اس بستی میں ان کے قدم رکھتے ہی ایک خاص گہمہ گہمی اور چہل پہل ہونے لگتی نغمہ اور سرود ساز کے سر رخص کرتی ہوئی ناظرینوں کے گھوروں کی آواز پھل پھل مینہ میں مل کر ایک عجیب سرور کیسی کیفیت پیدا کر دیتی عیش و مستی کے ان ہنگاموں میں معلوم بھی نہ ہوتا اور رات بیٹھ جاتی ان بسواؤں کو اس بستی میں آئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ دکانوں کی قرائدار پیدا ہو گئے جن کا قرائدہ اس بستی کو آواز کرنے کے خیال سے بہت ہی کم رکھا گیا تھا سب سے پہلے جو دکاندار آیا وہ وہی بڑھیا تھی جس میں سب سے پہلے مسجد کے سامنے درخت کے نیچے خانچہ لگایا تھا دکان کو پور کرنے کے لیے بڑھیا اور اس کا لڑکا سگریٹوں کے بہت سے خالی ڈبے اٹھا لائے اور انہیں ممبر کے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا بوتلوں میں رنگدار پانی بھر دیا گیا تاکہ معلوم ہو شربت کی بوتلیں ہیں بڑھیا نے اپنی پسات کے مطابق کاغذی پھولوں اور سگریٹ کی خالی ڈیبیوں سے بنائی ہوئی بیلوں سے دکان کی کچھ آرائش بھی کی بعض ایکٹروں اور ایکٹرسوں کی تصفیریں بھی پرانے فلمی رسالوں سے نکال کر لائی سے دیواروں پر چپکا دیں دکان کا اصل مال دو تین قسم کے سگریٹ کے تین تین چار چار پیکٹوں بیڑی کے آٹھ دس بندلوں دیا سلائی کی نصف درجن ڈبیوں پانوں کی ایک ڈھولی پینے کے تمباکوں کی تین چار ٹکیوں اور ممبتی کی نصف بندل سے زیادہ نہ تھا دوسری دکان میں ایک بنیاں تیسری میں ہلوائی اور شیر فروش چوتھی میں قصائی پانچویں میں کبابی اور چھٹی میں کنڑا آب سے کنڑا آس پاس کے دھیات سے نہایت سستے ناموں چار پانچ پرسین کی سگزیاں لے آتا اور یہاں خاصے منافع پر بیچ دیتا ایک آدھ ٹوگرا پھلوں کا بھی رکھ لیتا چونکہ دکان خاصی کھلی تھی ایک پھول والا اس کا ساجی بن لیا وہ دن بھر پھولوں کے ہار گجرے اور ترہ ترہ کے گہنے بناتا رہتا اور شام کو انہیں جنگیر میں ڈال کر ایک ایک مکان پر لے جاتا اور نہ صرف پھول ہی بیچ آتا بلکہ ہر جگہ ایک ایک دو دو گھڑی بیٹھ کر سازندوں سے گپ شب بھی ہانک لیتا اور حقے کے دم بھی لگا آتا جس دن تماشبینوں کی کوئی ٹولی اس کی موجودگی ہی میں کوٹھے پر چڑھاتی اور گانا بجانا شروع ہو جاتا تو وہ سازندوں کے ناک مہوں بے وقوفوں کی طرح ایک ایک کی صورت تکتا رہتا جس دن رات زیادہ گزر جاتی اور کوئی ہار بچ رہتا تو اسے اپنے گلے میں ڈال لیتا اور بستی کے باہر گلہ بھاڑ پھاڑ کر گھاتا رہتا ایک دکان میں ایک بیسوہ کا باپ اور بھائی جو درزیوں کا کام جانتے تھے سینے کی ایک مشین رکھ کر بیٹھ گئے ہوتے ہوتے ایک حجام بھی آ گیا اور اپنے ساتھ ایک رنگریز کو بھی لیتا آیا اس کی دکان کے باہر الگنی پر لٹکے ہوئے ترہ ترہ کے رنگوں کے لہریہ دپٹے ہوا میں لہراتے ہوئے آنکھوں کو بہت بھلے معلوم ہونے لگے چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک ٹٹ پونجیے بساتی میں جس کی دکان شہر میں چلتی نہ تھی بلکہ اسے دکان کا قرائے نکالنا بھی مشکل ہو جاتا تھا شہر کو خیر بات کہہ کر اس بستی کا رخ کیا یہاں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس کے ترہ ترہ کے لونڈر قسم قسم کے پاوڈر سابن کنگیاں بٹن سوئی دھاگا لیس فیتے خوشبودار تیل رومال منجن وغیرہ کی خوب بکری ہونے لگے اس بستی کے رہنے والوں کی سرپرستی اور ان کے مربیانہ سلوک کی وجہ سے اسی طرح دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی ٹٹ پونجیا دکاندار کوئی بزار کوئی پنساری کوئی نیچہ بند کوئی نانبائی مندے کی وجہ سے یہ شہر کے بڑھے ہوئے قرائے سے گھبرا کر اس بستی میں آ پناہ لیتا ایک بڑے میاں اتتار جو حکمت میں بھی کسی قدر دخل رکھتے تھے ان کا جی شہر کی گنجان آبادی اور حکیموں اور دواخانوں کی افراد سے جو گھبرایا تو وہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے شہر سے اٹھائے اور اس بستی میں ایک دکان قرائے پر لے دی سارا دن بڑے میاں اور ان کے شاگرد دواؤں کے ڈبوں شربت کی بودھوں اور مربح چٹنی اچار کے بویاموں کو علماری اور طاقوں میں اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھتے رہتے ایک طاق میں طب اکبر خرابہ دین قادری اور دوسری طبی کتابیں جمع کر رکھ دیں کیوانوں کی اندرونی جانب اور دیوانوں میں جو جگہ خالی بچی وہاں انہوں نے اپنے خاص الخاص مجربات کے اشتہار سیار روشنائی سے جلی لکھ کر اور دفتیوں پر چپکا کر آویزہ کر دیئے ہر روز صبح کو بیسوان کے ملازم گلاس لے لے آ موجود ہوتے اور شربت بزوری شربت بنفشہ شربت انعار اور ایسے ہی نزد بخش روح افضاء شربت ورک خمیرہ گاؤ زبان اور تقویت پہنچانے والے مربع ماں ورکھائے نقرہ لے جاتے جو دکانیں بچ رہیں ان میں بیسوان کے بھائی بندوں اور سازندوں نے اپنی چارپائیاں ڈال دیں دن بھر یہ لوگ ان دکانوں میں تاش چوسر اور شترنچ کھیلتے بدن پر تیل ملواتے سبزی گھوٹتے بٹیروں کی پالیاں کراتے تیتروں سے سبحان تیری قدرت کی رٹ لگواتے اور گھڑا وجہ بجا کر گاتے ایک بیسوہ کے سازندے نے ایک دکان خالی کر اپنے بھائی کو جساز بنانا جانتا تھا اس میں لا بٹھایا دکان کی دیوانوں کے ساتھ ساتھ کیلیں ٹھوک کر ٹوٹی پوٹی مرمت طلب سارنگیاں ستار تمبورے دلربہ وغیرہ ٹانگ دئے گئے یہ شخص ستار بجانے میں بھی کمال رکھتا تھا شام کو وہ اپنی دکان میں ستار بجاتا جس کی میٹھی آواز سن کر آس پاس کے دکاندار اپنی دکانوں سے اٹھ اٹھ کر آ جاتے اور دیر تک بد بنے ستار سنتے رہتے اس ستار نواز کا ایک شاگرد تھا جو ریلوے کے دفتر میں کلرک تھا اسے ستار سیکھنے کا بہت شوق تھا جیسے ہی دفتر سے چھٹی ہوتی سیدھا سائیکل اڑاتا ہوا اس بستی کا رخ کرتا اور گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دکان میں ہی بیٹھ کر مشق کیا کرتا غرض اس ستار نواز کے دم سے بستی میں خاصی رونق رہنے لگی مسجد کے ملہ جی جب تک تو یہ بستی زیر تعمیر رہی رات کو دہات میں اپنے گھر چلے جاتے رہے مگر اب جبکہ انہیں دو وقت مرغن کھانا بافرات پہنچنے لگا تو وہ رات کو بھی یہی رہنے لگے رفتہ رفتہ بعض بیسوہوں کے گھروں سے بچے بھی مسجد میں آنے لگے جس سے ملہ جی کو روپے پیسے کی آنزلی بھی ہونے لگی ایک شہر شہر گھومنے والی گھٹیا درجے کی تھیٹریکل کمپنی کو جب زمین کے چڑھے ہوئے کرائے اور اپنی بیمائیگی کے باعث شہر میں کہیں جگہ نہ ملی تو اس نے اس بستی کا رخ کیا اور ان بیسوہوں کے مکانوں سے کچھ فاصلے پر میدان میں تمبو کھڑے کر کے ڈیرے ڈال دیئے اس کے ایکٹر اداکاری کے فند سے محض نابلت تھے ان کے ڈریس پھٹے پرانے تھے جن کے بہت سے ستارے جھڑ چکے تھے اور یہ لوگ تماشے بھی بہت دقیانوسی دکھاتے تھے مگر اس کے باوجود یہ کمپنی چل نکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹکٹ کے دام بہت کم تھے شہر کے مزدوری پیشہ لوگ کارخانوں مکان کرنے والے اور غریب غربہ جو دن بھر کی کڑی محنت و مشقت کی کسر شور غل خور مستیوں اور ادنا یاشیوں سے نکالنا چاہتے تھے پانچ پانچ چھے چھے کی ٹولیاں بنا کر گلے میں کونوں کے ہار ڈالے ہستے بولتے بانسریاں اور الغوزے بجاتے راہ چلتوں پر آوازیں کستے گالی گلوچ کرتے شہر سے پیدل چل کر تھیٹر دیکھنے آتے اور لگے ہاتھوں بازار حسن کی سیر بھی کر جاتے جب تک ناٹک شروع نہ ہوتا تھیٹر کا ایک مسخرہ تنبو کے باہر ایک سٹول پر کھڑا کبھی کولا ہلاتا کبھی مو کھلاتا کبھی آنکھیں مٹکاتا عجیب عجیب ہے اسوز حرکتیں کرتا جنہیں دیکھ کر یہ لوگ زور زور سے کہہ کہہ لگاتے اور گالیوں جاتی تھی اس پر پہنچ کر تانگ والے سواریاں سے عنام حاصل کرنے کے لالچ میں یا ان کی فرمائش پر تانگ کی دونے کرا مو سے ہارن بجاتے اور جب کوئی تانگ آگے نکل جاتا تو اس کی سواریاں ناروں سے آسمان سر پر اٹھا لیتے اس دونے میں غریب گھوڑوں کا برا حال ہو جاتا تھا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے بجا خوشمو کے پسینے کی بدبو آنے لگ پرکشہ والے تانگ مانوں سے کیوں پیچھے رہتے وہ ان سے کم دام پر سواریاں بٹھا ترارے بھرتے اور گھنگرو بجاتے اس بستی کو جانے لگے علاوہ آزی ہر ہفتے کی شام کو سکونوں اور کالجوں کے طلبہ ایک ایک سائیکل پر دو دو لدے جوک جوک اس اور اسرار بازار کی سہر دیکھنے آتے جس سے ان کے خیال کے مطابق ان کے بڑوں نے خامخہ انہیں محروم کر دیا تھا رفتہ رفتہ اس بستی کی شہرت چاروں طرف پھیلنے اور مکانوں اور دکانوں کی مانگ ہونے لگی وہ بیسوائیں جو پہلے اس بستی میں آنے پر تیار نہ ہوتی تھی اب اس کی دن دونی رات چوگنی ترقی دیکھ کر اپنی بیوقوفی پر افسوس کرنے لگ کئی عورتوں نے تو جھٹ زمینے خرید ان بیسوائوں کے ساتھ اسی وضا قطع کے مکان بنوانے شروع کر دی ہے علاوہ ازی شہر کے بعض مہاجنوں نے بھی اس بستی کے آس پاس سستے دام و زمینے خرید خرید کر کر کرائے پر اٹھانے کے چھوٹے چھوٹے کئی مکان بنوان ڈالے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فاہشہ عورتیں جو ہوتلوں اور شریف محلوں میں روپوش تھی مور ملک کی طرح اپنے خانوں سے باہر نکلائیں اور ان مکانوں میں آباد ہو گئے بعض چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اس بستی کے وہ دکاندار آبسے جو عیال دار تھے اور رات کو دکانوں میں سو نہ سکتے تھے اس بستی میں آبادی تو خاصی ہو گئی تھی مگر ابھی تک بجلی کی روشنی کا انتظام نہیں ہوا تھا چنانچہ ان بیسوان اور بستی کے تمام رہنوانوں کی طرف سے سرکار کے پاس بجلی کے لیے درخواست بھیجی گئی یہ تھوڑے دنوں بعد منظور کر لی گئی اس کے ساتھ ہی ایک ڈا خانہ بھی کھول دیا گیا ایک بڑے میر ڈا خانے کے باہر ایک صندوق چھے میں لفافے کارڈ قلم دوات رکھ بستی کے لوگوں کے خط پتر لکھنے لگے ایک دفعہ بستی میں شرابیوں کی دو ٹولیوں میں فساد ہو گیا جس میں سوڈا وارٹر کی بوٹسوں چاکوں اور ایٹوں کا زیادہ استعمال کیا گیا اور کئی لوگ سخت مجروع ہوئے اس پر سرکار کو خیال آیا کہ اس بستی میں ایک تھانہ بھی کھول دینا چاہیے فرٹیکل کمپنی دو مہینے تک رہی اور اپنی بساط کے مطابق خاصا کما لے گئی اس پر شہر کے ایک سنیما کے مالک نے سوچا کہ کیوں نہ اس بستی میں بھی ایک سنیما کھول دیا جائے یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ اس نے جھٹ ایک موقع کی جگہ چن کر خرید دی اور جلد جلد تعمیر کا کام شروع کرا دیا چند ہی مہینوں سستانے یا سیر دیکھنے گھر سے آ کر بیٹھنے لگے یہ باغیچہ خاصی سہرگاہ بن گیا رفتہ رفتہ سک پہ کٹورہ بجاتے باغیچے میں آنے اور پیاسوں کی پیاس بجھانے لگے سر کے تیل کی مالش والے نہایت گھٹیا قسم کے تیز خوشبودار تیل کی شیشیاں واسکٹ کی جیب مٹھوں سے کاندھوں پر میلہ کچیلہ تولیہ ڈالے دل پسند دل بہار مالش کی صدا لگا پر درد سر کے مریضوں کو اپنی خدمات پیش کرنے لگے سینما کے مالک نے سینما حال کی عمارت کی بیرونی جانب دو ایک مکان اور کئی دکانے بھی بنوائی مکان میں تو ہوتل کھل گیا جس میں رات کو قیام کرنے کے لیے کمرے بھی مل سکتے تھے اور دکانوں میں ایک سوڈا وارٹر کی فیکٹری والا ایک فوٹوگرافر ایک سائیکل کی مرمت والا ایک لانڈری والا دو پنواری ایک بوٹ شاپ والا اور ایک ڈاکٹر ماں اپنے دو میں زلطا اور پیچا رہنے لگا اس کے کچھ ہی دن بعد گلی میں نل روشنی اور سفائی کے باقاعدہ انتظام کی طرف توجہ کی جانے لگی سرکاری کارنجے سرخ جھنڈیاں جریبیں اور اونچے نیچے دیکھنے والے آلے لے کر آب اونچے اور ناب ناب کر سڑکوں ہیلوے سٹیشن بھی ہے اور ٹاؤن ہال بھی کچھ بھی اور جیل خانہ بھی آبادی ڈھائی لاکھ کے لگ بھگ ہے شہر میں کالیج دو ہائی سکول ایک لڑکوں کے لیے ایک لڑکیوں کے لیے اور آٹھ پرائمری سکول ہیں جن میں منسپلٹی کی طرف سے مفت تعلیم دی جاتی ہے چھ سنما ہیں اور چار بینک جن میں سے دو دنیا کے بڑے بینکوں کی شاخی ہیں شہر سے دو روزانہ تین ہفتہ بار اور دس مہانہ رسائل و جرائد شائع ہوتے ہیں ان میں چار عدبی و معاشرتی و مذہبی ایک سنتی ایک طبی ایک زنانہ اور بچوں کا رسالہ ہے شہر کے مختلف حصوں میں بیس مسجدیں پندرہ مندر اور دھرمشالے چھے یتیم خانے پانچ انات آشرم اور تین بڑے سرکاری ہسپتان ہیں جن میں ایک صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے شروع شروع میں کئی سال تک یہ شہر اپنے رہنے والوں کی مناسبت سے حسن آباد کے نام سے موسم کیا جاتا رہا مگر بعد میں اسے نام مناسب سمجھ کر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی یعنی بجائے حسن آباد کے حسن آباد کہلانے لگا مگر یہ نام چل نہ سکا کیونکہ عوام حسن اور حسن میں کچھ امتیاز نہ کردے آخر بڑی بڑی بوسیدہ کتابوں کی ورک گردانی اور پرانے نوشتوں کی جھان مین کے بعد اس کا اصلی نام دریافت کیا گیا جس سے یہ بستی آج سے سیکل و برس قبل اجڑنے سے پہلے موسم تھی اور وہ نام ہے آنندی یوں تو سارا شہر بھرا پرا صاف سترا اور خوشنما ہے مگر سب سے خوبصورت سب سے بارونق اور تجارک کا سب سے بیان مقرر تقریر کر رہے ہیں معلوم نہیں وہ کیا مسئلہ تھی جس کے زیر اثر اس ناپاک طبقے کو ہمارے اس قدیمی اور تاریخی شہر کے این بیچوں بیچ رہنے کی اجازت دے دی گئی اس مرتبہ ان عورتوں کے رہنے کے لیے جو علاقہ منتخب کیا گیا مرتبہ مرتبہ مرتبہ